بسم اللہ الرحمن الرحیم today we are going to discuss about second type of collion that is called an elastic collion elastic collion ہمارے پاس تھوڑا سیمپل کیس ہے as compared to elastic collion یہ ایک ایسا collion ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کانیٹیک انرجی جو ہے لاؤس ہوتی ہے جبکہ سسٹم کا جو مومنٹم ہے یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ انرجی لاؤس ہونے کا کیا مطلب ہے کیونکہ لاؤس کنزر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ لاؤس کنزر بیشن آف انرجی تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے سسٹم کی ٹوٹل انرجی ریمینز کانسٹنٹ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس انرجی لاؤس ہوتی ہے وہ کسی دوسری فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس میں آپ کی پاس ہو سکتی ہے تھرمل انرجی، ساؤنڈ انرجی، ٹی فارمیشن انرجی تو یہ ہمارے پاس ہے تو ان ایلاسٹک اولین میں جسٹ ہمارے پاس پی آئی مست بی ایکوال ٹو پی ایف اور جو ہمارے پاس دوسرا تھا ایلاسٹک اولین اس میں کانیٹک انرجی بھی اکی تھی آپ کے پاس تو یہ تھوڑا سا سیمپل کی ایسے جب ہم اس کی میتمیٹس کریں گے اس کی فائنل ویلاسٹی کرپلیٹ کریں گے تو دیٹ اس ویری سیمپل ایس کمپیر ٹو ایلاسٹک اولین دوسرا ہمارے پاس آتا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں انیلاسٹک کلین کی انیلاسٹک کلین میں ہم جنرل کیس کے بجائے تھوڑا سا آئیڈیل کیس لیں گے یا پرفیکٹ انیلاسٹک کلین کی بات کریں گے یا کمپلیٹلی انیلاسٹک کلین کی بات کریں گے یہ ایسا کلین ہے جس میں دو میسیج کلین سے پیلے سیپریٹلی موف کر رہے ہوتے ہیں اور کلین کے بعد ایک سنگل اوبجیکٹ کے طور پر موو کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ یہ دو میسیج تھے جس کی وی ون آئی اور وی ٹو آئی اور ٹکرانے کے بعد یہ ٹک ہو جاتے ہیں ایک سنگل اوبجیکٹ بن جاتا ہے جس کا محس آپ کے اپیٹ الہمگی آگے جا کر لے سکتے ہیں اور یہ موو کرے گا جنرل وی ایف کے ساتھ اس کو وی ایف یا وی سے ظاہر کر سکتے ہیں تو ون ڈیمینشن کیس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ون ڈیمینشن کیس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جنرل ڈیلیشن ہے پی آئی زی پورٹ پو پی آئی اسی تالا آف کزرویشن آمنٹم تو اس کا ممنٹم آئے گا ایم ون وی ون آئی پلس ایم ٹو وی ٹو آئی اور ٹکرانے کے بعد کیونکہ سنگل اوبجیکٹ بن جاتا ہے تو ایم ون پلس ایم ون وی ایف پلس ایم ٹو وی ایف اس میں سے آپ وی ایف کو اپ کامن لے لیں گے یہاں سے تو یہ بن جائے گا ایم ون پلس ایم ٹو تو یہاں سے ہم نے وی ایف آئیڈ کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے پیج الیسٹی کلین میں پڑھا تھا کہ یہاں کلکولیٹ دا فائنل ویلاؤسٹی فار الیسٹی کلین آج ہم پڑھ رہے ہیں فائنل ویلاؤسٹی فار الیسٹی کلین وی ایف آپ نکالیں گے یہ نہیں یہاں جا کر ڈیوائیڈ کر دیں گے اس میں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا وی ایف is equal to ایم ون وی ون ای پلس ایم ٹو وی ٹو ایڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو اس کو آپ سیپریٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سیپریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا سپیشل کیس بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ کہا جائے اگر سیکنڈ باڈی ریسٹ میں ہے تو سیکنڈ باڈی اگر ریسٹ میں ہے تو یہ ٹرم آپ کے پاس زیرو ہو جائے گی تو جو ریمیننگ ٹرم آپ کے پاس صرف یہ آنسر بن جائے گا دوسری آپ کے پاس پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ہم ٹوٹل محس کو کیپٹل ایم سے ریپلیس کر دیں اور فانی ویلاسٹی کو بی ایف کو بی سے ریپلیس کر دیں تو تب آپ کے پاس جنرل ریلیشن بن جائے گا ایم ون وی ون ای پلس ایم ٹو وی ٹو آئی ایس اکوال ٹو ایم وی یہاں پر سپیشل کیس میں تھرڈ کیس یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس اریجنل ایف دا اریجنل پارٹیکل ایٹ ریسٹ اگر یہ کیپٹل بھی آپ کے پاس زیرو ہو جائے کیپٹل بھی یہاں پر ہے فانی ویلاسٹی اگر فانی ویلاسٹی زیرو ہو جائے تو لاسٹ کے تحت یہ ٹرم آپ کے پاس زیرو ہو جائے گی تو یہ ریسٹ آف ٹرم آپ کے پاس آئے گی ایم ون وی ون ای پلس ایم ٹو وی ٹو ای اس کو اگر آپ یہاں پر لے جائے دوسری سائیڈ پر مائنس ہو جائے گا اور یہاں سے آپ ویلاسٹی سے ویلاسٹی کو ڈیوائیڈ کر دیں میس کے ساتھ میس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو دیسی در ریشو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورس ریشو کی اکوال آ رہا ہے جس میں ویلاسٹی وی ون ای آور وی ٹو ای زیکوال تو بائنس ایم و ور ایم ون سو دا مور میسی پارٹیکل مووڈ سمالر ویلاسٹی کیونکہ میس اور ویلاسٹی دوسرے کے انورسٹی آ رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسی پارٹیکل مووڈ سمالر ویلاسٹی اینڈ وایس ورسا یا آپ اس کو ایسے بھی کہا سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں میسیز ہیں یہ اپوزی ڈریکشن میں کیا کریں گے کولین کے بعد ٹریول کریں موسیقی